بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نشست جو ہے وہ مولانا جلال الدین الرومی کی مصنوی کے قصے سے متعلق ہے جس میں ایک نحوی اسے کہیں گے عربی میں جیسے مولانا نے کہا پھارسی میں اور اس عوردوں میں بھی کہتے ہیں اس کو انگریزی میں گرمیرین کہیں گے جو بہت گرامر کے اصول پر بہت خاص اس کو دسترس حاصل ہو یعنی پوری طرح سے وہ گرامر کو سمجھتا ہو اس کا قصہ ہے کہ وہ ایک دن دریا کے کنارے تھا دریا کے دوسری طرف بھار جانا چاہتا تھا ایک وہاں پر ملاح تھا یعنی کشتی چلانے والا کشتیبان تھا وہ کشتی میں بیٹھا اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں اور کشتی میں بیٹھا اور اس ملاح سے کہا کہ تو مجھے دوسری طرف اتار دینا اس میں اللہ ہے کہا بہتر ہے آپ بیٹھیں جب وہ اس کشتی میں بیٹھا تو اس کے دل میں یہ آئی کہ اس سے پوچھے کہ آپ کہ یہ کیا کرتا تھا یہ اس کے علاوہ کشتی چلانے کے تو اس سے پوچھا کہ تم پڑھے لکھے ہو تم نے کچھ پڑھا ہے کونسی چیز پڑھیں تو اس نے کہا کہ میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں میں اسی سے سے کشتی چلانے میں اپنی روزی کماتا ہوں تو یہ نحوی صاحب جو تھے گرمیرین یعنی نے کہا کہ تم نے آدھی سے زیادہ زندگی اپنی ضائع کر دی اور کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا یہ خاص طور سے سنیے گا اتفاق سے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کو منظور یہ تھا اللہ کو منظور یہ تھا کہ نحوی کو سبق سکھیں تو اس وقت ایک توفان آیا اور بارش ہوئی اور دریا کی موجوں میں ندی کی موجوں میں تلا تم ہوا بہت اچھلنے لگی وہ بھمر سا پڑھا ملاہ جو تھا وہ جس قدر اچھی طرح سے چلا سکتا تھا کشتی کو اس میں آگے اس میں وہ چلا رہا تھا تو اس نے محوی صاحب سے پوچھا استاد صاحب سے کہ آپ تو انہوں نے کہا آپ پیراکی جانتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں تو پیراکی نہیں آتا ہوں تو ملاہ نے کہا کہ تب تو آپ کی پوری زندگی ختم ہوئی میری تو عادی ہی ہوئی تھی چونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں کچھ پڑھا لکھا ہوں اب آپ کو پیراکی نہیں آتی ہے لہذا یہ ہوں تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو غرور نہیں ہونا چاہیے اپنے علم پر تو آن یکی اب یہ قصہ یوں ہے چند شہر ہیں اس کے آن یکی نہری بکشتی در نشست تو بکشتی بن نمود ان خود پرست خاص لفظ اس میں استعمال کیا ہے مولانا نے کہ ایک نہری کشتی میں بیٹھا اور کشتی چلانے والے سے اس طرح سے بات کی کہ اس سے ظاہر تھا کہ اس میں انا بہت ہے میں بہت ہوں کہ اپنے کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا گفت ہیچ ازنہ و خوندی گفت لو گفت نیم عمر تشت پر بکھو فوراں اپنا علم کا مظاہرہ کرنے کے لئے اور اس کو دکھانے کے لئے اس نے نہوین ہے کشتی چلانے والے سے کہا کہ تم نے نہو پڑھی ہے گرائمر پڑھی ہے اس نے کہا نہیں تو کہا تو انہیں عادی عمر تو حتم کر دی اپنی بیکار دل شکستہ کشتی بانزی تاوب لیک اندم کشت خاموش اس جو بانزی تاوب اس کشتی چلانے والے کو کھینے والے کو بڑی تکلیف ہوئی اس کے دل ٹوٹ گیا مگر چونکہ اس کا کام یہ ہی تھا خاموش ہوکے وہ کشتی چلانے لگا کشتی کی طرف سے چھنا کشتی بانزی تاوبی بھی اس نے کہا کشتی بانزی تاوبی براد اس کے دل ٹوٹ گیا انکشتی بانزی تاوبی تاوبی اس نہوی نے زوردار آواز سے کہا کہ تم کچھ بھی جانتے ہو پیراکی کے بارے میں اس نے کہا کہ نہیں تم مجھ سے اس طرح کی بات میں پوچھو گفت کشتیبان نے کہا کشتی چلالے والے نے کہ کلی گفت کلی عمرت نحوی فانوز ساری زندگی تمہاری اے میان نحوی ختم ہو گئی زن کے کشتی غاق تر گرداب ہاوز کیونکہ کشتی انقریب گرداب میں دوبنے والی ہے اس میں مولانا نے استعمال محو اور نحو کا کیا ہے نحو کہتے ہیں گرامر کو وہ محف کرتے ہیں ایسے حال کو کہ جس میں انسان اس بات پر بھور کرے کہ وہ کیا ہے اور اس کا دنیا میں کیا جگہ ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے اگر تو محوی بی خطر در آب رہا اگر تو اس حال میں ہے کہ جس کام میں تو لگا ہوا ہے جس کو سوشتا ہے تو اس میں وہ بے خطر ہوکے وہ کشتی بان بغیر دری کوئی کشتی چلا رہا ہے او بے دریاؤ مرد رو برسر نہت دربوت زنزرز دریاؤ کی رہت دریاؤ جو ہے وہ مرد کو تو ڈبو دیتا ہے یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اگر آدمی پوری چاہ سے اپنے آپ کو سمجھتا نہیں دیکھتا نہیں اپنا خود حساب نہیں لیتا ہے تو مثل مردے کی ہو جاتا ہے وہ صرف اپنے خیالات میں بند ہوکے رہ جاتا ہے اور اس کو دریاؤ جو ہے وہ اپنے میں کھیچ لیتا ہے چن بے مردی یہ آخری ایک شعر ہے چن بے مردی تو زے اوصاف بشا بحر اسرارت نہب پر فرق سر اگر تم انسانیت کے جو طریقے ہیں ان کو بھولا دوگے تو پھر یہ پوری کائنات جو اللہ کے رازوں کا ایک زبردست مظاہرہ ہے وہ تمہارے سر کو اس طرح سے جھکا دیں گی کہ جس طرح سے پانی اور گردار جو ہے وہ آدمی کے سر کو کرتا ہے صرف ایک جملہ اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے علم پر اتنا ناز ہوتا ہے کہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی وجہ سے کوئی نہیں پڑھ سکا اور یا کسی نے اس میں استطاعت نہیں تھی ان کو اس بات کبھی نہیں خیال ہوتا کہ اس پوری کائنات میں ہر شئے کے لیے ہر آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام اللہ نے مکالا ہے اور اس کام کی قدر کرنا چاہیے اور اس بات کی قدر کرنا چاہیے کہ انسان میں انا اور قرور نہ ہو اور وہ اپنے کو اس لیے برتر نہ سمجھیں کہ اس کو موقع ملا ہے کچھ پڑھنے لکھنے کا اوروں کو نہیں ملا یا اس کو قوت اور ابتدار ملا اوروں کو نہیں ملا اور معمولی کے لئے یہ بہت سامنے کی چیزیں ہیں مگر مولانا نے سامنے ہی کی چیزوں کو بہت خوبی اور خوبصورتی سبایت کیا وآخر دعانا ان الحمدللہ رب اللہ ز عشق تاز خانمان بریدم و درد عشق تا هم خان گرشتم چنان کاهل بگم کان را نگویم